موسیقی ہندوستائن کی جمہوریت کی مضبوطی کی بات کر رہا ہے اور عوام سے کہہ رہا ہے کہ اپنے حقوق کو اگر حاصل کرنا ہے تو ہندوستائن کی جمہوریت میں اس سال ہو ہندوستائن کا عین تم کو کانسٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے ہندوستائن کے اس وقت کے بہے بڑے سیاسی خائدین جن کا تعلق کانگریس سے تھا ان سب نے عبدالوہد ویسی کی مضمت کی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ دیوانے پن کی حرکت ہے یہ ہماقت ہے یہ خودکشی ہے پورا شوب دور پولیس سیکشن کے بعد یہ کون ہے جو مسلمانوں کو جمہوریت کا پیغام دے رہا ہے جو ہندوستائن میں آواز لگا رہا ہے کہ یہ سمیدان اور عائن کے تحت تم کو ایک طاقت ملے گی اس وقت سب نے تنقید کی جس پہ بڑے بڑے علماء اکرام بھی تھے مگر عبدالوہد ویسی اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس تنقید اور ان تمام الزامات کی پروان ہی کی اور اپنے مشن کو جاری رکھا یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب ملے ستحاد المسلمین کہیہ ہوا میں نے پچھلے سال بھی اس بات کو کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں چھ مہینے کے اندر حضرت فخر ملت علیہ الرحمن نے چھ مہینے کے اندر ملے ستحاد المسلمین اس جماعت میں ایک نئی حرارت اور جان پیدا کر دی ریسرچ کرنے والے لکھتے ہیں ایک لڑکی نے حالیہ دنوں میں پی ہیش ڈی کی تکمیل کی یونیسٹی آف شکاگو سے جو دین سالے تین سال دو سال شاید دار السلام میں روز آ کر بیٹھتی تھی بلکہ مرہوم خائد سالہ رہ ملت سے زندہ تھے تو اس نے آ کر مرہوم خائد اور سالہ رہ ملت سے ملاقات کی اور مجھ سے بھی کی اور کہا کہ میں یونیسٹی آف شکاگو میں ملیس اتحاد المسلمین پر پی ہیش ڈی کر رہی ہوں میں روز دار السلام میں آ کر بیٹھنا چاہتی ہوں بہرحال ان کی پی ہیش ڈی ہوئی انہوں نے اس کو سبمیٹ کیا اس تھیسس میں اس پی ہیش ڈی سکالر نے لکھا جس کو یونیسٹی آف شکاگو نے خبول کیا کہ عبدالواحد ویسی نے چھے مہینے میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ سو جلسے کیے اور دو مارش کو ملیس اتحاد المسلمین کا ہیا ہوا کہاں پر ہوا جس دار السلام کی سرزمین پر ہوا جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور فخر کے ساتھ اپنی گاڑی میں آ کر یا اپنی موٹر سیکل پر آ کر اپنی بابستگی کا ثبوت دے رہے ہیں نہیں میرے بھائی فسل بندے میں عبدالواحد ویسی کے گھر پر ملیس اتحاد المسلمین کا ایک تاریخی جلسے عام ہوا اور لوگوں سے اپیل کی گئی تھی کہ اپنے ساتھ ایک جانی ماز اور اپنا پانی لے کر آئے عبدالواحد ویسی اور ملیس کے ان کے رفقہ نے کہا کہ ہمارے پاس انتظام نہیں کر سکتے ہم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس آج کی طرح اس طرح کا ڈائس سٹیج کرسیاں نہیں ہے آپ آئیے لاکھو سلام حدر آباد کے ان مرومین پر جنہوں نے عبدالواحد ویسی اور ملیس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو سمجھا اور غربت مفرسی ظلم میں اس جگہ پر جمع ہوئے حزاروں کی تعداد میں پسل بندے کے اس مقام پر پرزندان توحید وہاں پر جمع ہوئے اور ملیس اتحاد المسلمین اس کی سے اپنی وابستگی کا نہ صرف ثبوت دیا بلکہ عبدالواحد ویسی کو اپنا صدر مانا اور کہا کہ آپ جدہ دہت جاری رکھئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرے غیور نوجوانوں اس جماعت کی تاریخ کو سمجھو اس جماعت کی تاریخ کے ہی رہی کہ ہمارے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس ایک اٹلت اللہ پر بھروسہ تھا وہ بھروسہ کو آج بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہم کو پورے اخلاص کے ساتھ اس سیاسی سفر میں کام کرنے کی ضرورت ہے یقینا ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے جس میں مسلمان اور دلیت بھی شامل ہے یقینا ہمارے نائنصافی کے قلاف آباز موسیقی